انکلو انکلو آپ ہلو 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 آواز آ رہی ہے آپ لوگ اتنی دیر سے اتنی دھوپ میں بھری دوپہری میں انتظار کر رہے ہیں میرا من گدگد ہو گیا آپ سب لوگوں کو میں دھنیواد کیانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شروع کرنے کے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اوپر بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور ادھر بھی اوپر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں چاروں طرف میدان بھی بھرا پڑا ہے اور چاروں طرف سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں سب لوگ مل کے جور سے بھارت ماتا کا جہکارہ لگائیں گے مٹھی بند کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے اور جور سے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے وندے ہماشل کے کونے کونے سے دور دور سے آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں ماتاوں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام ہماشل کو ہم لوگ دیو بھومی کہتے ہیں دیوتاوں کا ستھان ہے سبھی دیوی دیوتاوں کو سب کو میرا پرنام سب کو میرا نمشکار اتنے خوبصورت پہاڑوں کو پیڑوں کو ندیوں کو جڑی بوٹیوں کو پھل پھولوں کو میرا پرنام جب بھگوان سریشتی رچ رہا تھا جب بھگوان دنیا بنا رہا تھا تو پوری دنیا میں اس نے سب سے خوبصورت جگہ ہماشل پردیش بنائی بھگوان نے ہماشل پردیش کو دل کھول کے دیا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اتنے سارے پہاڑ دیے ندیاں دی جڑی بوٹیاں دی پھل پھول دیے پیڑ پودے دیے اتنے شاندار لوگ دیے اتنے اچھے لوگ دیے بھگوان نے اپنی طرف سے بھگوان نے اپنی طرف سے ہماشل پردیش کو دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن کانگریس اور بی جے پی والوں نے بھی ہماشل پردیش کو لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گلت تو نہیں کہہ رہا جی بی جے پی اور کانگریس والوں نے بھی لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تیس سال تک تیس سال تک ہماشل پردیش پہ کانگریس نے راج کیا سترہ سال تک بی جے پی نے راج کیا یہ جنتہ کی آواز ہے آج آج ہماشل پردیش میں جتنی سمسی آئے ہیں آج ہماشل پردیش کی جو حالت ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کے وجہ سے ہے تیس سال کانگریس تیس سال کانگریس نے راج کیا سترہ سال بی جے پی نے راج کیا میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں یہ دونوں پارٹیاں مل کے میرے کو خوب گالیاں دے رہی ہیں دونوں مل کے سارے نیتہ مل کے میرے کو کیجری وال یہ کیجری وال وہ کیجری وال نے ارے میں نے تھوڑی لوٹ لیا ہماشل پردیش کو لوٹ رہا لوٹا تو تم لوگوں نے بتاؤ میرا کیا کسور ہے میرا کیا کسور ہے میں نے تھوڑی لوٹ لیا ہماشل پردیش کو لوٹا تو تم لوگوں نے دونوں پارٹیوں نے مل کے لوٹ لیا اور کیجری وال کو گالیاں دے رہے ہیں کیجری وال ایسا کیجری وال ویسا ندہ صاحب کو سننو ندہ صاحب پورے بھاشن میں میرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں انوراک تھاکور پورے بھاشن میں میرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کل بڑا انٹریسٹنگ ہوا جے رام تھاکور جی نے مکھے منتری ہیں یہاں کے جے رام تھاکور جی نے ٹویٹ کیا کہتے ہیں کیجری وال جی ہماشل میں دلی موڈل نہیں چلے گا دلی موڈل کیا ہے دلی موڈل کا مطلب ایماندار سرکار دلی موڈل کا مطلب ایماندار سرکار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماشل پردیش کو ایماندار سرکار چاہیے نہیں چاہیے ایماندار سرکار چاہیے نہیں چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ دونوں ہاتھ کھڑے کر دو جہرام دھاکور جی کہتے ہیں ہمارچل پردیش میں ایماندار سرکار نہیں بن سکتی میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں بن سکتی جی میں نے کہتے ہیں ہمارچل پردیش میں ایماندار سرکار نہیں بن سکتی میں نے کہا جی کیوں نہیں بن سکتی بولے جی ہمارچل پردیش کی ساماجی کو راجنیتک پرستیتیاں لگیں میں نے کہا بائزہ پرستیتیاں لگنی ہے تمہاری نیت خراب ہے ان کی نیت خراب ہے ان کی نیت چھوڑی کرنے کی ہے کہتے ہیں ہمارچل پردیش میں ایماندار سرکار نہیں بن سکتی بتاؤ کیوں نہیں بن سکتی دیکھو جی میرے کو راجنیتی کرنی تو آتی نہیں ہے میں چھوٹا سا آدمی ہوں آم آدمی ہوں یہ گندی پولٹکس کرتے ہیں گندی راجنیتی کرتے ہیں یہ لوگ میرے کو راجنیتی کرنی نہیں آتی میں پکا دیش بھکتوں راشتروادی ہوں چوبیس گھنٹے دیش کے لیے کام کرتا ہوں دیش کے لیے جیتا ہوں اور میری جان دیش کے لیے حاجر ہے انہا اندولن کرا تھا انہا اندولن سے نکلیوے لوگ ہیں ہم لوگ برشتہ چار کے خلاف سب سے بڑا اندولن کرا تھا دلی کے لوگوں نے ہم کو ایک موقع دیا آج دلی کے اندر ہم نے اتنے کام کر دیئے اتنے کام کر دیئے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دلی گئے ہوئے ہیں جنہا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اور کتنے ایسے ہیں جن کے دوست یار رشتے دار دلی میں رہتے ہیں دلی میں ہم نے سکول ٹھیک کرے نہیں کرے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا کس کس کو پتا ہے بائے صاحب اتنے شاندار سرکاری سکول کر دیئے جب سے میں ابھی آیا ہوں میرے کو کئی لوگ ملے بولے جی ہمارچل پردیش کے سرکاری سکولوں کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا کتنے لوگوں کے بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتانا سرکاری سکول اچھے ہیں کی کھراب ہیں جہرام تھاکر جی سنو جرا سی بتا دو سرکاری سکول کھراب ہے جو جو کہتے ہیں کھراب ہے ہاتھ کھڑے کرو یہ ٹی وی کیمرے والے جرا گھما کے دکھا دو جہرام تھاکر جی ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے جن جن لوگوں کو لگتا ہے جن جن لوگوں کو لگتا ہے ہمارچل پردیش کے سرکاری سکول کھراب ہے ہاتھ کھڑے کر دو ڈلی میں آؤ ڈلی میں میں ہمارچل پردیش کی ساری جنتہ گوہ منتریت کرتا ہوں سب کو انوائٹ کرتا ہوں جہرام تھاکر جی کو بھی انوائٹ کرتا ہوں آپ سب لوگ آؤ ڈلی ہمارے سرکاری سکول دیکھو کتنے شاندار بنا دیئے پہلے جب ہماری سرکار بنی اس کے پہلے ڈلی کے سرکاری سکولوں کا بھی برا حال تھا کوئی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنے کو روجی نہیں تھا گریب آدمی کو مجبوری میں اپنے بچوں کو سرکاری سکول بھیجنا پڑتا تھا پان سال میں ہم نے اتنے شاندار سرکاری سکول بنا دیئے اس سال ڈلی کے سرکاری سکولوں کے بورڈ کے پیپر کے نتیجے نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ نتیجے آئے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ اور ان لوگوں کے دوسری پارٹی والوں کے سرکارے ان کے نتیجے آتے ہیں کسی کے پچاس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ اس سال ڈلی میں چار لاکھ بچوں نے چار لاکھ بچوں نے اپنے نام پرائیویٹ سکول سے کٹھوا کے سرکاری سکول میں بھرتی کروائے ہیں اتنے شاندار سرکاری سکول ہو گئے کیا آپ لوگ چاہتے ہو ہمارچل پردیش کے بھی سرکاری سکول اچھے ہونے چاہیے ہیں ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے ہیں کون سی پارٹی کرے گی عام آدمی پارٹی کیول عام آدمی پارٹی کو کرنا آتا ہے پہلے دلی میں پرائیویٹ سکول والے پہلے دلی میں پرائیویٹ سکول والوں نے گنڈا گردی مچارک کی تھی جب مرجی فیس بڑھا دیتے تھے جب مرجی لائیبریری فیس ڈیولپمنٹ فیس پکنک فیس پھلانی فیس ڈھمکی فیس ساری بند کر دی سات سال سے دلی میں پرائیویٹ سکول والوں کو فیس نہیں بڑھانے دی ہم لوگوں نے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دلی میں ہم لوگوں نے سرکاری اسپطال شاندار کر دیئے پہلے سرکاری اسپطالوں کا برا حال تھا سرکاری اسپطال شاندار کر دیئے جگہ جگہ محلہ کلینک بنا دیئے دلی میں دو کروڑ لوگ رہتے ہیں ہر آدمی کو پورا علاج فری دے رہے ہیں دوائیاں بھی فری ٹیسٹ بھی فری سب کچھ فری آپ کے گھر میں اگر کسی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے چالیس لاکھ پچاس لاکھ کا بھی خرچ آئے گا آپ کو چنتہ کرنے کی جنورتنی ہے سارا خرچہ سرکار دیتی ہے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیول آم آدمی پارٹی کر سکتی ہے کیول آم آدمی پارٹی کر سکتی ہے اور سب سے بڑی بات دلی کے اندر ہم نے گھوس کھوری رشوت کھوری برشتہ چار جیرو کر دیا ختم کر دیا ہم لوگوں نے آپ لوگ سرکاری دفتر میں جاتے ہو کام کرانے کے لیے میرے کو بتا چلا کئی کئی کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے سرکاری دفتر میں دلی میں ہم نے انتجام کر دیا ایک فون نمبر دے دیا 1076 اس نمبر پر کال کرو کال کر کے بولو میرے کو جاتی پرمان پتر بنانا ہے میرے کو راشن کارڈ بنانا ہے میرے کو بجلی کا کنیکشن چاہیے بھائی صاحب سرکاری دفتر سے کوئی افسر آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کام کر کے جاتا ہے آپ کو دفتر جانے کی کوئی جرور نہیں ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیول دلی میں ایسا ہو رہا ہے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم دلی کے لوگوں کو فری میں تیر تھیاترہ کروا کے لہ رہے ہیں آیودھیا جی لے کے جا رہے ہیں جب پوری کی پوری ٹرین کے والا ہم آدمی پارٹی کرا سکتی ہے یہ دوسری پارٹیاں تو پیسہ کھا جاتے ہیں سارے کے سارے اور اب ہماری پنجاب میں سرکار بنی پنجاب میں برشتا چار ختم ہو گیا بھائی صاحب کسی سے فون کر کے پوچھ لینا بھگوان تمان نے برشتا چار ختم کر دیا نہیں کر دیا بجلی تین سو یونٹ مفت کر دی نوکری پچھس ہزار سرکاری نوکریہ نکالی ہے پنجاب کے اندر پچھس ہزار دلی میں میں نے پانچ سال میں دلی میں بارہ لاکھ بچوں کو نوکریوں دلائی ہیں بارہ لاکھ بچوں کو ہمائچل پردیش میں نوکری چھئے نہیں چھئے جہرام تھاکور نے میرے کو پتہ چلا ایک بھی نوکری نہیں دی ایک بھی نوکری نہیں دی ان بیجے بیوالوں نے میں نے پانچ سال میں بارہ لاکھ نوکرییں دی اور اگلے پانچ سال میں بیس لاکھ نوکری دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے ابھی جہرام جی کو پتہ چلا میں کانگڑا آنے والا ہوں میرے آنے کے پہلے انہوں نے اعلان کرا سو سو یونٹ بجلی فری کریں گے بولے سو سو یونٹ بجلی فری کریں گے میں نے کہا بھئی اگر سو سو یونٹ بجلی فری کرو گے ایم آچل میں تو مدھی پردیش میں بھی تمہاری سرکاریں وہاں بھی کرو گجرات میں سرکاریں وہاں بھی کرو ہریانہ میں سرکاریں وہاں بھی کرو تو موڈی جی کا فون آیا جہرام کے پاس خبردار جو تبارہ بجلی فری کرنے کی بات کہی تو امیت شاہ کا فون آیا اس کے پاس بولا خبردار جو کہی تو تو کہتا ہے جی چناب چناب تک رہنے دو چناب کے بعد بند کر دوں گا کوئی بجلی فری نہیں کروں گا ایک اگزائم ہو رہا تھا پیپر ہو رہا تھا ایک اس میں بچے بیٹھ کے پیپر دے رہے تھے ہال میں سارے بچے بیٹھے تھے ان بچوں کے بیچ میں کیجری وال بھی بیٹھا تھا وہ بھی پیپر دے رہا تھا وہاں جہرام تھاکور بیٹھا تھا وہ بھی پیپر دے رہا تھا کیجری وال آگے بیٹھا تھا جہرام تھاکور پیچھے بیٹھا تھا جہرام تھاکور نکل مار رہا تھا کیجری وال کے پیپر میں سے نکل مار رہا تھا کیجری وال کے پیپر میں سے کیجری وال نے لکھا ڈلی میں تین سو یونٹ بجلی مفت کریں گے جہرام ڈھاکور نے لکھا ہمارچل پردیش میں سوہ سو یونٹ بجلی فری کریں گے تو وہ کہتے ہیں نقل کرنے کے لئے بھی اکل چاہیے نقل کرنے کے لئے بھی اکل چاہیے یہ اپنی اکل کا استعمال نہیں کرتے آپ کو نقل کرنے والے چاہیے کی اکل والے چاہیے آج ہمارچل پردیش میں ساری جنتہ کیا رہی ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیا دونوں نے ہمارچل کو لوٹا اب ایک موقع تو بنتا ہے جی تیسری پارٹی کو دینے کا بنتا ہے کی نہیں بنتا آج اس منج سے میں بی جے پی کانگریس دوسری پارٹیاں جتنی بھی ہیں ہمارچل پردیش کی ان ساری پارٹیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں سارے خراب نہیں ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہ بیچارے بڑی گھٹن محسوس کر رہے ہیں اب ہمارچل پردیش کو نیا ہمارچل پردیش بنانے کا ٹائم آ گیا ہمارچل پردیش بدلنے کا ٹائم آ گیا بی جے پی کانگریس میں جتنی اچھے لوگ ہیں میں ان سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے اپنی پارٹیاں چھوڑ دو سارے جنہیں آم آدمی پارٹی میں آ جاؤں مل کے ہمارچل پردیش بنائیں گے ہمارچل پردیش کے لوگ بہت اچھی ہیں جنتہ بہت اچھی ہے لوگ اماندار ہیں محنت کش ہیں سیدھے سادھی ہیں یہ نیتہ خراب ہیں یہ پارٹیاں خراب ہیں انہوں نے لوٹ لیا ہمارچل پردیش کو جیسے دلی والوں نے ساری پارٹیوں کو سارے نیتہوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا عام آدمی کے ہاتھ میں سرکار دے دی اس بار آپ بھی سارے جنہیں عام آدمی کو نیتہ بناو عام آدمی کو سرکار دو میرے کو سکول بنانے آتے ہیں میرے کو اسپطال بنانے آتے ہیں میرے کو سڑکے بنانے آتی ہے میرے کو بجلی دینے آتی ہے میرے کو نوکری دینے آتی ہے روجگار دینے آتے ہیں میرے کو پولیٹکس کرنی نہیں آتی پولیٹکس چاہیے تو ان کے پاس چلے جانا اور وکاس چاہیے تو میرے پاس آ جانا میں بڑا لکھا آدمی ہوں اماندار آدمی ہوں دیش بھکت آدمی ہوں عام آدمی پارٹی دیش بھکتوں کی پارٹی ہے کٹر اماندار پارٹی ہے کٹر دیش بھکت پارٹی ہے اچھی پارٹی ہے شریفوں کی پارٹی ہے ان کی طرح نہیں ہے سب لوگ اس بار مل جاؤ اور جیسے پنجاب اور دلی کے لوگوں نے ستہ پلٹ دی عام آدمی کے ہاتھ میں ستہ دے دی اس بار ہماندار پردیش کے لوگ بھی ایک موقع ایک موقع دے دو ہم کو تیس سال آپ نے کانگریس کو دیئے سترہ سال آپ نے بیجے پی کو دیئے آپ سے بس پان سال مانگ رہا ہوں میں پان سال دے دو میرے کو بس ایک بار پان سال دے دو اگر کام نہیں کروں اگلی بار ووٹ مد دینا اور اگلی بار میں ووٹ مانگنے نہیں آوں گا ایک موقع دے دو اگلی بار میرا کام ووٹ مانگے گا دلی میں ابھی چنا ہوئے دو سال پہلے دلی میں میں نے دلی والوں کو یہی کہا تھا میں نے کہا دلی والوں اگر میں نے پان سال کام کیا تو میرے کو ووٹ دینا اگر آپ کو لگے تو ووٹ مد دینا دلی والوں نے ستر میں سے باسٹھ سیٹ دے دی میرے کو ہمارچل پردیش میں بھی ایک موقع دے دو پان سال کا اگلی بار آکھے آپ کو یہی کہوں گا اگر میں نے کام نہیں کیا تو ووٹ مد دینا کام کیا تو ووٹ دینا دوستو یہ لوگ چاروں طرف چرچہ ہے میرے کو میرے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارچل پردیش اور گجرات دونوں میں ڈرے ہوئے ہیں یا بری طرح سے عام آدمی پارٹی سے ارے عام آدمی پارٹی سے کیا ڈر ہوئے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں یا آپ سے ڈر ہوئے ہیں جنتہ سے ڈر ہوئے ہیں انہوں نے تیعہ کیا ہے ہمارچل پردیش اور گجرات کے چناب یہ جلدی کرائیں گے سن رہے ہیں آپ لوگ بھی میں نے سنا یہ چناب جلدی کرائیں گے چنتہ نہ کرو سارے جنہیں کٹھے ہو جاؤ یہ چاہے جون میں کرائیں چاہے جولائی میں کرائیں چاہے دسمبر میں کرائیں اس بار ستہ عام آدمیہ کے ہاتھ میں آنے چاہیے بھارت ماتا کی انقلاب